پنجاب ہوا کپتان کا اب سندھ بھی ہوگا کپتان کا انکھیالات کا اصحار شیلہ رام کے اولانے مرکزی رہنمہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا انہوں نے کہا ہے کہ زمن انتقابات برائی اینے 242 کراچی کپتان کی جانب سے باکردار باصلاحیت نامزد امیدوار محمود مولوی کو اپنے وار دے کر کراچی کی اقلیتیں اپنا مستقبل سوالیں گے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ روشن کراچی کی زمانت ثابت ہوگا پاکستان پپلز پیرامیڈیکل سٹاف ڈسٹرک کورنگی نے ممبر سندھ کونسل ناصر رحیم لودھی سے ملاقات کی جس میں پیرامیڈیکل کو درپیش مسائل پر باتشیت ہوئی ناصر رحیم لودھی نے پیرامیڈیکل کی کام کی تعریف کرتے ہوئے ان کی مسائل کو حل کروانے اور ڈسٹرک کورنگی میں ان کے ساتھ کام کرنے کا اظہار کیا پیرامیڈیکل سٹاف نے ناصر رحیم لودھی کا پیرامیڈیکل کے ساتھ اظہار محبت پر ان کا شکریہ دا کیا ملاقات میں سابقہ صدر پی ایس 124 آریف آشک بھٹی بابر شہان علی ریزا مختیار احمد جاوید شہزاد سیمل جنیت یاسمن خان پروین سابر ذرکا اور دیگر کارکنان نے شرکت کی کرشن کلونی کامالیا میں ایک ہی گروپ کی دو رہنما سلیم مغل اور چودری لال کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے ناراض کی چل رہی تھی جس کو کونسلر شوکت اقبال بھٹی چودری اسلم بھٹی بزرگ طالب جوالہ سیاسی اور سماجی رہنما عرشت بسم گیبریل سپروائزر سیمل سپروائزر کی کاوشوں سے پارٹی کے سربراہ سلیم مغل کی رہائشگاہ پر صلاح کروائی گئی جس میں پاسٹر شہزاد خادم نے خصوصی طور پر شرکت کی اہل محلہ سے چودری قلیم سیکٹری یونین شہزاد بنیامین بابر بھٹی راشد پلوس عمران شوکر بابر صادق سانی گل نصار پبلو لیاقت اور دیگر لوگوں نے شرکت کی صلاح کرنے اور کروانے والا کو مبارک بات پیش کی سلیم مغل کی طرف سے چائے کا انتظام بھی کیا گیا وزیراعلا ہاؤس کراچی میں ہم میٹنگ ہو جس میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ صاحب نصار احمد کھوڑو کے علاوہ اقلیتی نمائندے گیانچند ایس رانی مکیش کمار جاولا سینٹر کرشنا کماری سینٹر انور لال دین ہیرہ رام کشوری لال کھٹومل جیون لال جن اکرانی پونچن ملویل سرندر ولاس سائی نوید انتھنی اور دیگر شریک تھے پر آئی ایم آر ایف اور نو لکھا پریسپیٹرین چرچ لاہور کے زیرے تمام اٹھارہ سو بہتر کرشنل میریچ ایک میں شادی کی عمر کی تبدیلی کے حوالے سے اہم اجلاس نکت کیا گیا اجلاس پر مذہبی قیادت کرشن مکرہ نے شرکت کی اجلاس پر مائناز کرشن لائر کاشیف نعمت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور اور ماہر قانون سمیرا حسین ایڈشنل ایڈوکیٹ جنرل حکومت پنجاب نے کم عمری کی شادی کی نقصانات اور اٹھارہ سو بہتر کرشن میریچ ایک میں ترمیم کے حوالے سے روشنی ڈالی کاشیف نعمت ایڈوکیٹ نے بھی کرشن میریچ ایک اٹھارہ سو بہتر پر تفصیلی روشنی ڈالی لیاقت جان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے تفصیلی طور پر بتایا ۔ ہیں اوہر سو بہتر میں آپ کے حوالے سے ترمیم کی ضرورت ہے اور وضاحت کی ہے کہ ہمارے حمسائیہ ملک کے چرش لیٹرز نے passport تو ایڈینئ نے محolyہ کیا کہ اس سے پہلے بل جمع کرائے گئے تھے لیکن عمل درامت نہیں ہوتا انہوں نے کہا ہے کہ اب ضرورت ہے کہ ہم باہن مل کر اس میں ترمیم کریں انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شادیوں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے چرچ کو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سال کی محلت دی تھی دیسالویشن آرمی چرچ کے نمائندہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں کرتے لیکن 1872 پسٹر میریش ایک نے ترمیم کی اشید ضرورت ہے تقدسما بشپ آزاد مارشل کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے پاظرین سیمول پیارا کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ قانونی معاملات میں ان کی گران قدر خدمات ہیں جن کو ہم سراتے ہیں اور آج کے اہم پروگرام کی کامیاب انعقاد پر انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بشپ نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کیا ہے اور اس ترمیم کے لیے بھرپور حمایت کا یقین دلائے ہے چرچ آف پاکستان کے سینئر پاسٹر سلیم سلطان نے بتایا ہے کہ چرچ آف پاکستان 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں کرتا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ چرچ آف پاکستان اس ترمیم کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہے پروگرام کے آخر میں سیمول پیارا نے کہا کہ چرچ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے علاوہ سے باقی چرچز بھی اپنے اپنے چرچ میں اگاہی کی حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کریں سیمول پیارا نے رکن صوبائی اسیمبلی پنجاب تاہری کھلین سندو نے اس بل کو پنجاب اسیمبلی میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں نولکھا چرچ لاہور کے بادری مجید ایبل نے پروگرام میں شرکت کرنے پر تمام چرچ لیڈرز اور بکلا حضرات کا شکریہ ادا کیا ڈاکٹر نائم ناصر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس مسیح محبت کو سمجھنا مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نئے نئے طریقوں سے مسیح قوم کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ سکولرشپ پر کام کرتے ہیں سکول کھولتے ہیں کمپیٹر کورسز کرواتے ہیں راشن تقسیم کرتے ہیں بائبل مقدس تقسیم کرتے ہیں دہاتی علاقوں میں چرچز بناتے ہیں بیواؤں یتیموں کی مدد کرتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے کالوجز کی فیس دیتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں مسیحی بیٹیوں کی شادیوں پر مدد کرتے ہیں آپ سب کیسے کرتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ ساری کام خدا کی محبت اور خدا کی خوف میں رہ کر کرتا ہوں یہ ساری برکت میرے خدا نے جو دی ہے وہ خدا کی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہے اس لیے میں کھل کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی آ کر میرا اکاؤنڈ چیک کر سکتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو خدا کا پیسہ اپنے بینک اکاؤنڈ میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور بے سہاروں اور قریبوں کی مدد نہیں کرتا وہ مسیحی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد ایک ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے ہم نے بہت اپنے والد کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے اپنی مقصود تنخواہ میں لوگوں کی مدد کرتے تھے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے کبھی بھی اپنا بینک اکاؤنڈ نہیں دکھا سکتے آپ سب ان سے بچ جائیں انہوں نے پہلے ہی قوم کو تباہ کر دیا ہے ہمارے لاکھوں بچے سکول نہیں جاتے بھٹوں پر کام کرتے ہیں گٹر ساف کرتے ہیں سارے بھٹوں پر جانے والے تنظیمیں اور انسٹریز امیر ہو جاتی ہیں لیکن وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں اور باقی آپ سب ان کی ساری مقاریوں سے واقف ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو دل سے کام کر رہے ہیں لیکن ان کی تعداد ابھی کم ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لئے ڈرائیور بن سکتا ہوں کنسلٹنٹ بن سکتا ہوں سکول ٹیچر بن سکتا ہوں کمپیوٹر کورسز سکھا سکتا ہوں میں ایک چرچ کا پاسپان ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک پاسپان کو ہر جائز کوشش کرنی چاہیے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ڈرائیورنگ کلاسز اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا ایک نیا پروگرام ہے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس تعلیم ہے لیکن ہنر نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس نا تعلیم ہے اور ناکی ہنر ہے ان کلاسز کے بعد بہت سے لوگوں کو مختلف کمپریوں میں کام مل سکتا ہے روزگار ملنے میں آسانی ہوگی میری دعا ہے اپنے لوگوں کے لئے خدا ان کے ساری مشکلوں کو دور کریں سورسیز ہاسپیٹل کے نرسنگ ہاسٹل سے خاتون کی لاش پرامل لاہور کے سورسیز ہاسپیٹل میں قائم نرسنگ ہاسٹل سے خاتون کی لاش ملی ہے تفصیلات کے مطابق سورسیز ہاسپیٹل لاہور کی نرسنگ ہاسٹل سے ایک لاش ملی ہے جس کی شناک 33 سالہ سنیا بی بی کے نام سے ہوئی ہے وہ ہاسپیٹل میں بطور نرس فرائز سر انجام دیتی تھی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں جبکہ واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے ایسپی مارڈل ٹون وکار کھرل کا کہنا ہے خاتون کے ورسہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ مزید قانونی کاروائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور درخواست ملنے پر عمل ملائی جائے گی ابتدائی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ نرس کی علاقت نشا کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی موسیقی